کل ایک مولانا صاحب ملے مجھے ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں بہت اچھے عالم ہیں بہت زی استعداد ہیں اس قدر ٹینشن میں تھے وہ اب سفید پوش آدمی تو مانگے کبھی نہیں نا کسی سے میں نے کہا کیا ہوگی کہنے نیند نہیں آرہی دو دنوں سے ٹینشن میں ہوں کیا ہوگی کہنے ہر بل اتنا زیادہ آگیا ہے حالکہ ہم تو بہت اس نے کہا ہتیاز سے بل استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ بل آگیا ہے کہہ رہے اتنی تو ہم نے بجلی استعمال نہیں کی ہے میں نے کہا آپ جائیں کے الیکٹرک والوں سے کہہ رہے کوئی شنوائی نہیں ہے میرا اپنے گھر کا بل آیا ہے گیس کا پچاس ہزار میرے اپنے گھر کا جس میں گیس کا گیس کا جس میں ٹوٹل چار افراد ہوں گے تین بچے اور ایک گھر والے اور میں تو ون تھرڈ ہوں اس میں یعنی میں بھی پورا نہیں ہوں تو یوں سمجھ لیں کہ تین بچوں کو آپ دو آدمی فرض کر لیں گھر والے ایک یہ دو افراد تین افراد اور میں ون تھرڈ سوہ تین سوہ تین افراد کا جو بل آیا ہے وہ کتنا آیا ہے ماشاءاللہ پچاس ہزار تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا بھئی آپ جائیں وہ ان کو کام نہیں لگایا کیونکہ وہ جاتے رہتے ہیں اس ایریے کی طرف تو میں نے کہا کہ ان سے کہیں بھائی کہ جہنم کا کنیکشن تو نہیں کہیں ہمارے گھر سے لیا ہوا آپ لوگوں نے چولہ ہی جلتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں چولہ ہی جل رہا ہے اتنا تھوڑی جلتا ہے کہ سارا دن چولہ ہی جلتا رہا ہے جرنیٹر بھی نہیں ہے اب لگایا ہے جرنیٹر ہم نے یا تو ہوتا نا سارا دن جرنیٹر چل رہا ہوتا گیس پہ لیکن پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہر مہینے میں پابندی سے بل جمع بھی کر آ رہا ہوں اس کے سکرین شوٹ ہیں میرے پاس انہوں نے کہا کہ بھائی شاید کہیں سے لیکے جو اگلے مہینے بل پھر نورمل آ گیا اگر لیکیج ہوتی تو اگلے مہینے پھر ایک لاکھ آنا چاہیے تھا نا اس کا مطلب لیکیج نہیں ہے سسٹم خراب آپ سے کیلکولیشن میں غلطی ہوئی تھوپ دیا اب جو بچارہ بل جمع کرانے والا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں یہ دینا پڑے گا تو ابھی ہم اس کو رو رہے تھے اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی اس لیے کہ یہ تو نظر آ رہی ہے نا میں رو نہیں رہا اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں آپ کہیں یہاں رو بھی رہے اور خوش بھی ہو اتنا تو بنتا ہے نا اتنا سا دکھڑا سنا دے آدمی ابھی ہم گیس کے پچاس ہزار کو رو رہے تھے الحمدللہ بجلی کا بل بیس ہزار آ گیا ہے آپ کی دعاوں سے سوہ تین افراد تین بچوں کو دو بندے کاؤنٹ کر رہا ہوں حالانکہ وہ دو بنتے نہیں ہیں وہ ڈیڑھ آدمی بنتے ہیں لیکن چلو یار ہم اس کو دو فرض کر لیتے ہیں تو ڈیڑھ یعنی دو فرض کر لیتے ہیں تو سوہ تین آدمیوں کا بجلی کا بل بغیر اے سی کے کتنا آیا بیس ہزار آ گیا آپ کی دعاوں سے تو بیس یہ ہو گیا یہ بہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد ہوا ہے یہ سب کچھ بیس ہی ہو گیا پچاس ہوں ہو گیا کتنا ہو گیا ستر کسی کا باپ اس میں پال کے دکھائے دو بچوں کو تین بچوں کو یا دو بچوں کو یا ایک بچے کو یہ صرف گیس بجلی کا بل ہے جو ہمارے ہاں اسراف نہیں ہوتا احتیاط سے استعمال ہوتا ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں بتا رہا میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک درمیان طبقے کا آدمی ہوں نا یا چلو فرض کرو میں بہت مالدار ہوں فرض نہیں کرو میں ہوں مالدار ایسی کی تیسی کیا جا رہے ہیں ہوں تو کیا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے لیکن ایک آدمی کا صرف گیس بجلی کا بل ستر ہزار اگر آ رہا ہو تو سوچو جس کی آمدن پچاس ساٹھ ہزار ہے وہ کیا گرے گا وہ اس کے لئے تو بہت پاورفل ایمان چاہیے نا یہ مہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد الحمدللہ ہمارے ملکی حالتوی الحمدللہ اپنا خیال رکھئے گا آپ لوگ اور اپنا خیال رکھنے کے جب ہمیں گورنمنٹ مشورہ دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے خرچے پہ کہتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے خرچے پہ اپنے خرچے پہ بھائی آگے پراتے وراتے نکالو اس سے سمجھ رہے ہو آپ کہہ سکتے ہو آپ کا گیس کا پچاس ہزار آگیا ہر ایک کا تھوڑی آتا ہے تو کم کر لو اس کو لیکن چوکے چھکے ہر ایک کے لگتے رہتے ہیں ایسی ایسی چیزیں بل میں آ رہی ہوتی ہیں آدمی کہتا ہے میں کس کہاں جاؤں کون سی عدالت میں جاؤں میں آٹا دال گیس بجلی یہ سب چیزیں آپ شامل کرو تو درمیانے طبقے کا آدمی وہ تو بچارہ سوچ رہے کہ میں ٹرک کے نیچے آگے مروں کسی طریقے سے اور کمال کی بات ہے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے جب آپ سن سے نکلتے ہو ہمارے گندم کی لہلہاتی ہوئی فصلیں تا حد نگا گندم ہی گندم اللہ اپنے خزانے بانٹ رہا ہے دے رہا ہے یداہو مبسو تتان قرآن نے جو کہا تھا نا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ایسے لٹا رہا ہے یہ جو حالیہ بارشیں بے تہاشا ہوئی ہیں جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ان میں بعض لوگ کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بارش کو روک دے تو ہم پہ ترس کیوں نہیں کھاتا تو اللہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ میں ترس کھاتا ہوں تمہارے حکمران ترس ایسے جو شمارتی ہے لیکن جس کو جس کو خیال خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو جورافیہی لحاظ سے پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے اتنی بہترین لوکیشن پہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے کیسی لوکیشن بہت کم ملکوں کو نصیب ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو ووٹ دے کر آپ اپنے سر پہ مسلط کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں میجورٹی تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ کیا مہنگائی پہ کہاں سے آگئے ہم خیر ہم تو وہ بھی جمع کرائیں گے پچاس ہزار میں نے گھر والا سے کہ ایک لاکھ ہونے تو پورا کیا خیال ہے پچاس آگئے اب بھی اور لگ کے آئے گا جب پورا لاکھ ہو جائے گا تو ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں مشورہ بیان سے ہٹ کر بات ہے لیکن بھئی فائدے کی بات ہو جائے تو اچھا ہے نا دیکھو خود کفیل ہونا شروع ہو جاؤ حکومت پہ depend کرنا چھوڑ دو پاکستان میں وہ کامیاب ہے جو حکومت پہ بھروسہ نہیں کرتا یہاں نہیں ہو سکتا یہاں یہی ہوگا کہ جو بھی میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی اچھا نہیں یہاں آسکتا ایسا لگتا ہے سسٹم کچھ اس طرح کا الا ما شاء اللہ شاید کوئی ہو جائے اور ہم ذاتی عیوب تلاش کر کر کے نا کہ وہ فلانا نے دمکانا اس وقت یہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ کر رہا تھا ذاتی چیزوں میں گھستے ہیں پالیسیوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کی پالیسی کیا آئے خود کفیل ہو جاؤ خود کفیل سمجھتے ہو بھی میں بتاتا ہوں حکومت سبزیاں میں نے ایک بیل لگائی اس کی توریوں کی لوگ کہنے بھئی ہم دین کی بات سننے کے لئے بیٹھے ہیں تو یہ depression سے بچوگے تو کچھ کروگے نا نماز پڑھوگے روزہ رکھوگے کیا خیال جو پچاس ہزار بل جیب میں لے کے بیٹھا وہ جمعہ کا بیان سمجھ میں آئے گا بولو جس کو پتا وہ ٹیماتر ساڑھے چار سو روپے کلو چل رہا ہے جس کے بعد بہت پیسہ ہے وہ تو اٹھا پوری ریڑی لے آئے گا لیکن غریب تو ایک ایک فکر سے اس کا بیٹھ کتنا ہے سمجھ رہے ہیں وہ تو دیکھ دیکھ کے ڈیماتر لے رہے تو میں نے لگائی اس کی توریوں کی بیل دی مار ساڑھے چار توری نکل شروع جو چیز فری میں ملتی انسان اس کی قدر نہیں کرتا توری کا ذائقہ بڑا مزے کا ایسی میٹھی اورگینک چیز تو اورگینک ہوتی ہے میں نے جب زیادہ نکل گئی کارٹ کے جمع کی تو ہمارے شاگر جو میرے گھر کی سبزی لے کر آتا ہے اس نے کہ یہ مارکیٹ میں پتہ نہیں کتنے روپے کلو بکری تھی دو سو روپے کلو بکری تو یہ آپ کے پاس ہزار روپے کا مال پڑھا ہے پھری میں گھر والوں کو ٹوپی کراتے ہیں اس کو مارکیٹ میں بیچ دے مزاک کیا اس یہی بزنس شروع کرتے ہیں کیا خیال چار پانچ نگال لے باقی کسی کو پہنا دیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑے گا انڈوں کے لئے آپ مرگیاں پال لوگ کہتے ہیں اس کو کھلائیں کہاں سے مرگیاں وہ بھی باجرہ خرید دینا پڑے گا متوسط طبقے کے آدمی کو میں بتا رہا مالداروں کی سمجھ میں باتیں نہیں آئیں تو انڈوں کے لئے آپ مرگیاں پال لو مرگیاں کو کھلائیں کہاں سے فری میں تو کوئی بھی انڈا نہیں دیتا بھائی کیا خیال ہے فری میں کوئی بھی کچھ نہیں دیتا بہت سارے طریقے ایسے ہیں گھر میں بچیوی روٹی ہیں ان کو ڈال دو جانور نخرے باز نہیں ہوتا کہ اس کو پیز برگر چاہی ہیں نیٹ پہ بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کیسے کم سے کم میں نے جو پالی ہوئی ہیں شوق میں پالی ہوئی ہیں کہیں یہ نا سمجھے ہائے مفتی صاحب انڈے خریدنے کے پیسے نہیں چلو تین انڈے ہماری طرف سے روزانہ مفتی صاحب کے لئے تو آپ اپنے پاؤں پہ گھڑے ہو جائیں خود کھائیں اس کے بغیر پاکستان میں متوسط طبقے کے آدمی کے لئے زندہ رہنا بہت مشکل ہے جائے گا ٹینشن میں اور یہ حالات بظاہر صحیح ہوتے نظر نہیں آرہے جن ماہرین سے ہمارے رابطے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی ملکی معیشت کہاں جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اور ہی ڈاؤن ہوگی باتیں اچھی کرنی چاہیئے لیکن کیا کریں حالات ایسے جا رہے ہیں یہ اور ہی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ مہنگائی کی خلاف زبردست جہاد ہوا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے خیر میں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں اچھا اسکول کی فیسیں دیکھو یار ظاہر ہے جب پٹرول بڑھے گا تو وہ جو بچوں کے لان لے جانے والا جو جو آپ نے وین لگوائی بھی ہے اس کے تو وہ تو غریب آدمی ہو تو بڑھائے گا پیسے وہ مجبور ہے اسکول والے پھر وہ بھی قیمت بڑھائیں گے تو بس گئے کام سے چھوڑا اپنا اسکول کھولو حقیقت ہے اس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اس سے ارننگ ہو گیا جتنی مہنگائی بڑھے آپ فیزیں بڑھاتے چلے جاؤ یہ طریقہ صحیح ہے آپ کے بچے آپ کے اپنے اسکول میں اور دوسروں کے بچوں کو بھی آپ بڑھاؤ گے آپ توریاں خود اگاؤ گے کھاؤ گے بھی اور بیچو گے یہ سیٹ اپ چلے گا زبردست طریقے سے